جی ناظرین بریک کے بعد ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں پروگرام پیام اہل بیت کے ساتھ اور میرے ساتھ موجود ہے حجت الاسلام والمسلمین حضرت علامہ سید فیدہ حسین بخاری صاحب گفتگو ہو رہی ہے عظمت شیعہ پہ جن کی طرف پیغمبر اگرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ یا ایلی انتا وشیعتکاہم الفائزون کے تو اور تیرے شیعہ جو ہیں وہی کامیاب و کامران ہیں اس حوالے سے جتنے اشتباہات پیدا کیے جاتے ہیں اس میں چند ایک باتوں کو آج ہم نے ڈسکس کرنے کی کوشش کی ہے کہ یہ جو رافظی کہہ کہ یہ اب اختلف باتیں منصوب کر کے شیعوں کے ساتھ اس طرح سے کیا جاتا ہے میں پھر دوبارہ یہی ارد کروں گا کہ ہمیں چاہیے ہمارے ناظرین کو چاہیے ہمارے تمام ملت اسلامیہ کو چاہیے کہ وہ پہلے لفظ شیعہ کو سمجھیں پھر اسی لفظ شیعہ کو سمجھ کے پیغمبر اگرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو احادیث ہیں شیعوں کے بارے میں اس کو سمجھنے کی کوشش کریں تو بات جو ہے وہ بالکل واضح ہو جائے گی کہ یہ جتنی منافرت پھلائی جاتی ہے اور جتنا بغض پھلائی جاتا ہے وہ سارے کا سارا خود بخودخی ختم ہو جائے گا اب قبلہ ہم چلیں گے جی جو سوالات ہیں میرا خیال ہے کہ ان کی طرف ذرا چلیں تو جو وقت بچے گا ہم پھر دوبارہ اس حوالے سے بات کر لیں گے پہلا جو سوال ہے اس کے حوالے سے میرے خیال میں آپ نے بات کر دی ہے کہ جو انہوں نے کہا جی کہ یہ امت جو ہے یہ امت خیر ہے تو اس حوالے سے تو بات ہو گئی ہے دوسرا خالل جی السلام علیکم جی وآلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ جب اللہ صاحب اجازت سان کرولائی جی کرولائی صاحب اجازت ساندید کہتے ہیں مولا پائنٹن پاک آپ کو سلام درکے قبلہ صاحب کے خدمت میں بہت زیادہ جی وآلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ مولا پائنٹن پاک ستا پائنٹن پاک شادر عباد رہیں اور بس میرا دو ایک سوال ہے جی بس مولا بہت اچھا ہے اور الحمدللہ رب العالمین آپ کو ایسی موضوع دیتا رہے تاکہ دنیا میں حق کا اور باطل کی پچھانا ہو ستی اور بہت محمد مولا آپ کو اسلامت رکھیں سوال مرا یہ ہے کہ ہم نماز پڑھتے ہیں اور اس میں سورہ الحمد پڑھی جاتی ہے سب مسلمان پڑھتے ہیں تو اس میں ہم کہتے ہیں اہدن الصراط المستقیم تو شیعہ علماء کہتے ہیں کہ وہ ترجمہ کرتے ہیں کہ ہمیں سیدھے رسلے پر قائم رکھ اور مسلمان کہتے ہیں ہمیں سیدھا رسلہ دکھا تو میرا سوال یہ ہے کہ پہلے تو اللہ صاحب ہمیں بتائیں کہ سرات مستقیم کیا ہے جس پر شیعہ علماء کہتے ہیں کہ ہمیں قائم رکھ تو کیا یہ ترجمہ صحیح ہوگا اللہ کی مشیعت اللہ کا ارادہ کیا ہے تو شیعہ علماء کہتے ہیں کہ ہمیں قائم رکھ اور اگر یہ صحیح ہے تو اس پر روشنی ڈال کر ہماری توفیقات میں اضافہ فرمائیں اور اگر دوسرا رسلہ تو وہ بھی ہمیں بتائیں کہ سرات مستقیم کیا ہے اور اس پر قائم کیسے رہنا ہے اور دوسرا میرا سوال ہے جو سورہ جو حدیث قصہ میں جب سارے آخری لفظ جو ہیں تو وہاں پر پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری وہ فضیلت بیان کی تو مولا علی علیہ السلام نے ارد کیا تو مولا کائنات علی علیہ السلام نے آپ ترجمہ سمجھتے ہیں کہ ہم بھی کامیاب ہوئے اور ہمارے شیعہ بھی کامیاب ہوئے اس پر روشنی ڈال کر ہماری توفیقات میں اضافہ فرمائیں اللہم سولی رہا محمد محمد پاتجل جی بہت شکریہ آپ کا پروردگار آپ کو ستہ سلامتی جی کملا سوال اس حوالے سے انہوں نے کہا جی کہ امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کی موجودگی میں ایک شیعہ تھے اور دوسرے خارجی تھے ان میں کیا ڈیفرنس تھا خارجی کس کو کہا جاتا ہے ایسے کہ خارجی جو ہے نا یہ بھی رسول پاک نے ان کو لکب دیا ہوا ایس لوگوں کو ہوا یہ کہ جب جنگ ہوئی نے آخری جنگ ہنین کافی مال دولت ملا مال گنیمت تو رسول پاک نے جو تازہ تازہ مسلمان ہوئے تھے نا ان کو سو سو اونٹ دے رہے تھے اور جو انسار تھے ان کو کم دے رہے تھے اور یعنی ابو صفیان بھی تازہ مسلمان ہوا تھا چونکہ فتح مکہ ہوا تھا بھی تازہ تازہ یہ تازہ مسلمان ہی ہوتے معاویہ بھی دوسرے سارے ان کو کہا جاتا ہے مولفت القلوب ٹھیک ہے تو یعنی کہا گیا نا کہ بھی ان کو دو مال تاکہ ان کے دلوں کی تھوڑی نرمی پیدا اور یہ حکم بھی ہے زکاة کے معاملے میں بھی کہ جو لوگ جو ہے نا سردوں پہ رہتے ہیں یا دوسرے تمہارے مذہب کے نئے بھی ان کی بھی مذہب کرو تاکہ دشمن کے ساتھ نہ مل جائیں تو دنوں میں ایک نرمی پیدا رہے ہاں تو ایسے میں بارہ میں بڑا دلچسل سے واقعہ بھی ہے چلو اس کو ایک رہنے دیتے ہیں جی ٹھیک نگر پروگرام پہ اس کو بے ہمکام لیں گے تو وہ ایک شخص تھا اس نے کہا یا رسول اللہ انصاف کریں تو رسول پاک نے فرمایا کہ اگر میں انصاف نہ کروں گا تو کون کرے گا یعنی یہ شخص اس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ پیغمبر اگرامی کی صوبت میں بیٹھنے والا تھا ہاں جی جو پیغمبر اگرامی کو کہہ رہا تھا کہ آپ انصاف کریں جب اس نے یہ بات کہی دی تو حضرت عمر ابن خطابی قریبی تھے کھڑے دی دی تو انہوں نے کہا بتمیزی کرتا ہے یا رسول اللہ مجھے جادہ دن ہے اس کی کردنہ تار دوں مرشہ تو آپ نے فرمایا رہنے دے اس کی کردنہ تار میں دیکھ رہا ہوں کہ اس کے پیچھے گروہ ہے تو یہ دین سے خارج ہو جائیں گے تو رسول پاک نے ان کو کہا تھا خارج ہو جائیں گے تو مولا علی کے خلاف جو خارجیوں کی قیادت کرنے والا بندہ تھا یہی بندہ تھا جو کہ لنبیداری اور بڑے سجدے کے نشان اور یہ تو بارہ زار بندہ تھا اور ان میں سے مولا علی نے سمجھایا آٹھ زار سمجھ گیا چار زار وہ نہیں سمجھا ان کے ساتھ جنگیں نہروان ہوئی تو مولا علی علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ بندے کو ڈونڈو اور اس کے کہتے ہیں کہ یہ بازو کے اوپر گوشت بھی ابرہ ہوا تھا کہا گیا کہ بھی اس پر ایسا گوشت بھی ابرہ جیسے خواتین کا پستان ہوتا ہے مطلب اس طرح سی بات تو کہا اس کو ڈونڈو تو ڈونڈ نے گئے کہا جی ہمیں ملانی لاشوں ہیں چونکہ نو بندے بچے سے ٹوٹل سارے مارے گئے تو آپ نے کہا ہو میرے ساتھ آپ گئے کھڑے میں گرا ہوا تھا تو آپ نے ٹھوکر مارکس کو سیدھا کیا کہا یہی وہی حقص ہے تو چونکہ رسول پاک نے کہا تھا یہ دین سے خارج ہو جائیں گے ایسے جیسے کہ کمان ستیر نکل جاتا ہے اور پھر مولا علی سے یہ بھی کہا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میں جنگ کر رہا ہوں ان سے تنزیل قرآن پر چونکہ یہ لوگ مان نہیں رہے قرآن نازل ہو رہا ہے میں ان کو سمجھا رہا ہوں انہیں مانتے تو میں تنزیل قرآن پر ان سے جنگ کر رہا ہوں اے علی تم ان سے تعویل قرآن پر جنگ کرو گے تو لہذا تنزیل قرآن پر تو رسول پاک نے جنگ کی یعنی جو فتح مکہ کے موقع پر مسلمان ہوئی ہے یہی لوگ جو ہیں بعد میں انہیں میں سے کوئی خارجی بن گیا کوئی بطلب ہے مارکین اور قاسطین اور ناکسین اور مولا علی سے کہا تھا رسول پاک نے تم میرے بعد قاسطین اور مارکین اور ناکسین سے جنگ کرو گے تو یہ جو مارکین ہیں نا یہ انہوں کو کہتے ہیں خارجی تو یعنی رسول پاک نے ان کا نام رکھا ہے خارجی جو انہوں نے ارسلی سے جنگ کی تو یہ لوگ خارجی تو اس کے بعد پھر یہ تور تاریخ میں رہے ہیں یہ خارجی لوگ تو شیعہ وہ تھے کہ جو امیر المومنین حضرت علیہ علیہ السلام کو فالو کرتے تھے اور معاویہ اور اس کے ساتھ ہی جو تھے ان کو کہا جاتا ہے ناکسین ٹھیک ہے دوسرا سوال ایک ایک نہیں ناکسین وہ جو جنہوں نے بیعت توڑی ہے کہا ستین جو کہ جانتے بوجھتے ہوئے جنہوں نے ظلم کیا ہے تو ایک جنگ جمل بھی ہوئی نا جنہوں نے بیعت کر کے توڑ دی جنہوں نے اہد کو نقص کر دیا اور دوسرے جنہوں نے مطلب سے ستمگار ہیں اور تیسرے وہ جو دین سے خارج ہیں تو تینے گروہوں سے مولا علی نے جنگ کی تو یہ رسول پاک پہلے سے ہی فرما گئے تھے کہ آپ ایسا کریں گے اور یہ میں بتا دوں کہ جب رسول پاک فرما رہے تھے نا کہ جنگ کریں گے کاس تین ناکسین ان سے تو کہا کہ یا رسول اللہ کیا میں جنگ کروں گا حضرت ابوبکر بھی تھے وہاں صاحبہ کی محفظ آپ میں کہا نہیں دوسرے نے کہا جی میں کروں گا کہا نہیں جو میرے جوتی گانٹ رہا ہے نا وہ کرے گا تو اب باہر جا کے دیکھا تو حضرت علی علیہ السلام رسول پاک ہی جوتا کہ گانٹ رہے تھے کہا کہ یہ جنگ کرے گا تو رسول پاک بتا کے گئے تھے یہ ساری جنگیں جو باگ میں بھی ہونے والی ہیں چونکہ مطلب معمولی بات تو نہیں ہے آپ کو معلوم ہے کہ جنگ جمل میں کوئی تیس ہزار کے قریب مارا گئے بندے اس رمان جنگ سفین میں جو ہے حضرت علی کی طرف سے پنیتالی ہزار آدمی شہید ہوا ادھر سے پینسٹھ ہزار آدمی مارا گیا ہے تو لہٰذا یہ صدر اسلام کے مسلمان ان میں سے یعنی بدری صحابہ دو ڈائیسو آدمی شہید ہوا تو لہٰذا اگر کہا جائے کہ دونوں حق میں دونوں ہیں تو یہ نہیں بات لہٰذا یہ ماننا پڑے گا کہ پہلے حق کدر ہے حق ہے مولا علی کی ذات تو لہٰذا جو ان کے ساتھ ہیں وہ بھی اکبر جیتے ہیں جیتے ہیں السلام علیکم جی اللہ کا شکر ہے جی آل محمد کے صدقے بسم اللہ آپ اپنا نام بتانا پسند فرمائیں گے میرا نام عصن رضا ہے جی بسم اللہ سجاد صاحب نہیں ہے شاہد صاحب نے بات تو بالکل ایسی جگہ پہ پہنچائی ہے انشاءاللہ اس میں میں دیتا ہوں برغان تو مجھے بہت اچھا رضا کہ دو باتیں آپ سے میرا آپ سے اختلاف پہ ہو سکتا ہے اخلاف بات سے برکت ہے دو باتیں جو ہیں وہ تصدیق شد ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی بات یہ ہے کہ فقتہ مکہ کے دوران انہوں نے کہا کہ جو بھی ابو سفیان کے گھر میں پناہ لے لے گا اس کو بھی ہم کچھ نہیں کہیں گے اس کا مطلب ہے کہ ابو سفیان صحیح مسلمان وہ اچھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ کھ پتہ بولا نبو دو یہ میرا نواسہ میرے والے کام کرے گا اور مسلمانوں کے دو گروہوں میں صلی اللہ علیہ وسلم کرے گا اس کا مطلب ہے کہ دونوں گروہ مسلمان تھے اس میں بھی کوئی شک کسی کوئی نہیں ہونے چاہیے ابھی جو شاہ صلی اللہ علیہ وسلم کہے کہ صلی اللہ کے بعد جو کربراہ کا واقعہ آیا تو کربراہ کے واقعے کے بعد پھر عزت مختار سکی فیر رحمت اللہ علیہ اور اس کے بعد پھر دوسری جو ان کے بعد پھر دوسرے پھر تیسے پھر قیان پھرستہ آتے گئے تین چار پانچ آ کے پیچھ آیا انہوں نے بدلہ دیا عزیزیوں سے اور پھر اس کے بعد سمجھنے آتی کیا ہوا کہ ادھر چار گروہ بن چار اماموں کے پیچھے اور ادھر شیعہ جو حل بیعت ہے وہ ادھر رہے گئے وہ آپس میں یہاں کوئی سمجھنے آتی کہ یہ چکر کیسے میں سے آیا اور ساہے مزلمانوں کو یہ فرکت فرکت کر کہ سارے نظام کو خراب کرتے اور وہ آپس میں لڑا دیا اس پر اگر روشن دارے تو میں آپ کا تابع دار ہوں گا اللہ حضرت جی سوال جی کبلہ جی سوال اگلا ان کا یہ تھا کہ حضرت علی علیہ السلام نے کچھ لوگوں کو جلایا تھا وہ کون تھے جن کو جلایا تھا اور ان کی تداد تداد کی تو میرے خیال میں جب جلانے کا پتہ چال جے گا تو جو بھی ہوگا پھر وہ اسی سزا کے مستحق ہے ایسے کہ یہ جو مشہور بات ہے وہ یہ ہے کہ بھی جی السلام علیکم جی السلام علیکم صاحب میں اس بات کر سکتا ہوں جی آپ بات کر رہے ہیں بسم اللہ فرمائیے یہ ہے کہ ہم جب نماز پڑھتے ہیں تو نماز سجدے میں ہم یہ کہتے ہیں سبان اللہ سبان اللہ کیا اللہ جی ہم دے اللہ محمد محمد کہ آپ اس کا مجید محلو بتائیں گے اور کیا سجدے میں سلوان پڑھنا سے کوئی ایسا تو نہیں ہے تو غلط ہے جی ٹھیک ہے ٹھیک ہے آپ انشاء جی دیتے ہیں آپ کو سوال جی بسم اللہ بہت شکریہ جی کبلا یہ ایسا ہے کہ وہ جو مشہور بات ہے وہ یہ ہے کہ بھی وہ جو نسہری لوگ تھے جو اسطلی کو خدا مانتے یا رب کہتے ان کے متعلق کہا جاتا ہے کہ امام نے ان کو مارا جلا جلا کے اس میں پھینکا جلانے کی روایت بھی جو ہے چونکہ کہا گئے کہ سزا جو جلانے والی وہ صرف اللہ ہی دے گا یہ حکم نہیں ایک ایک جلاؤ ماننے کی قتل کرنے کی تو ہے جلا کے ماننے کی گڑے میں آگ جلائی اور دوسرے گڑے میں ان کو ساتھ پھینک دیا تاکہ ان کو وہ تپش جو محسوس ہو اس طرح روایت میری نظروں جی جی اسلام علیکم جی اللہ آپ کے خدم علیکم السلام اللہ جی آپ کا اس میں گرامی جی میرا نام عزر عباس جی عزر عباس سب نواز سب جلال مبارک بات پیش جتے ہیں جی خیال مبارک جی میرا ایک سوال ہے جو جو نبی ہیں جی وہ بائے برد نبی پہ رہ ہوتے ہیں نبوت ان کا براست ملی ہوتی ہے جی ٹھیک ہے تو سوال یہ ہے کہ حضرت یایہ جو تین سال کی عمر میں نبوت پہ پائز ہوئے یا بائے برد ہمارا کامٹیپ تو یہ کہ بائے برد ہوئے لیکن کیا تین سال کی نبوت میں تین سال کے بعد نبوت ان کو ملی تھی میں سوال یہ کیون کہ ابھی میں نے کچھ ٹائم پہ پوسٹ دیکھی تھی اس کے اوپر اپنے ایلیت تشی حضرات کے پاس پولت آئی تھی تین سال کی عمر میں ان کو نبوت ملی تھی اس بارے میں کلیئر کر دیجئے گا نبی نبی شکریہ شکریہ بہت شکریہ جی کبلا وہ ہو گیا ان کے حوالے سے جو اگلا سوال جو انہوں نے کہا تھا ہماری یہ حاضر منچسٹر سے جو مومنہ تھی انہوں نے کہا کہ میں خواب میں دیکھا ہے کہ جناب سیدہ سلام اللہ کو میں نے سلام کیا اور انہوں نے بات کی تو ٹائم زیادہ ہو جائے کہ منت ہمیں سوچ کہ ماننا چاہیے کہ کس طرح کی منت ہو کئی لوگ جس طرح منت غریب مان لیتے ہیں تو انہوں نے کہا منت حالات بگڑ گئے ہیں وہ اس کو پورا نہیں کر سکتے تو کیا اس کے گناہگار ہیں ایسے جو جیسے آپ نے فرمایا کہ منت جو جب مانتے نا تو جس چیز میں رجحان شرعی ہو اس کی منت مان چاہیے اور بعض لوگ جو ہیں اپنی سطح سے زیادہ ہی منت مان لیتے اگر یہ میرا کام ہوت میں دو لاکھ رکھ نماز پڑھ نہیں نماز کر لیتا بات نہیں سال پہلے سال میں ایک کلو لو اپنے گلے میں ڈالوں گا دوسرے سال میں دو کلو مرت دام تک وہ چار پانچ من من بن جاتا ہے تو اس طرح جو منتے ہیں وہ بھی سوچ نہیں گیا یہ یہ منتے ہیں اگر انسان اپنی وہ حسیت سے زیادہ منت مان لے تو جب وہ پورا ہو گیا تو نظر قانون باجر تو ہو جاتا ہے لیکن اگر آپ پاس مال ہی نہیں تو ظاہر ہے کہ آپ کیسے کر سکتے ہیں تو لیکن یہ ہے کہ اگر مال آگیا زندگی میں تو پھر اس کی جو ہے وہ آپ کو کرنا پڑے گا لیکن اگر منت نہیں کر سکتا تو 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 یعنی جب ایک حکم ہے آپ مثلا خانہ کعبہ کا تواف ہو رہے کہ درمیان میں عورت کہ جی میری منت ہے تو میں ایسے کرنا چاہتی ہوں تو یہ شریعت نہیں ہے ایسی چیز کی شریعت کو مجھے نظر رکھنا چاہیے دین کو السلام علیکم جی السلام علیکم علیکم السلام ورحمت اللہ مولا علی مدد کاؤن صاحب اور کہاں سے جی بسم اللہ دو سوال میرے روک ہے جی بسم اللہ ایک سوال یہ تھا کہ میں نے کافی ٹائم پہلے کافی دعائیں اور منتیں مانی تھیں اور اب میں ان کو بھول چکا ہوں کہ کس کس کی تھی کیا کس کس کے اوپر مانی تھی تو اس کو میں کس طریقے سے جو ہے نا انجام گے سکتے ہیں کیونکہ وہ میری ساری دعائیں پوری احساس ہیں دوسرا سوال یہ کہ نورمالی ہم مجھ سے اکیلے سنت میں پوچھا تھا کہ ہاتھ کڑی وغیرہ آپ لوگ پہنتے ہیں تو وہ جو ہے لوہے کی ہوتی ہے اب لوہہ جو ہے وہ مرد کے اوپر نہیں ہے تو کیا اس کو پہننے کے بعد یا پاؤں میں اٹنی بڑی گوہ اتکڑیاں پہنتے ہیں ہاتھوں میں پہنتے ہیں نورمال پاکستان میں سب جگہ تو کیا اس کے اوپر نماز یا کوئی اور دوسرا جو ہم عدہ کر سکتے ہیں دینی تو اس دارے میں بتا لے گا جی ٹھیک ہے بہت شکریہ بہت شکریہ کبلہ اگلا سوال جو تھا وہ کربلائی صاحب کا تھا کہ ہم جو جب نماز پڑھتے ہیں تو اہدین السرات المستقیم کا جو معنی کرتے ہیں کہ ہمیں سرات مستقیم پر قائم رکھ اور اہل باقی جو برادران کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہمیں سرات مستقیم دکھا دے جی اس حوالے سے جی اسلام علیکم جی علیکم السلام جی بیٹے ہم آپ کو پروگرام میں ویلکم کہتے ہیں آپ کا اس نام کیا ہے فاطمہ اوہ فاطمہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ بیٹا آپ سوال کرنا چاہیں گے کسی اور سنی میں کیا ڈیفنس ہوتا ہے جی ٹھیک ہے ٹھیک ہے اور کوئی سوال آپ کا نہیں جی ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی بیلکم جی کبلہ اچھا جی ایسے کہ اہدین السرات المستقیم مستقیم یہ اہدے جو ہے یہ سیگا عمر کا سیگا ہے تو اہدے ہماری ہدایت فرما ٹھیک ہے اہدے نا ہماری ہدایت فرما اہدے نا ہماری ہدایت فرما کس کی طرف سرات المستقیم مستقیم جو راستہ ہے اس کی طرف ہماری ہدایت فرما تو اب اس میں ترجمہ جو ہے ترجمہ کے تبار کسی نے کیا ہوتا ہے ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت فرما ٹھیک ہے تو یہ جو آئمت ہار علیہ السلام نے اس کا فرمایا ہے تو وہ اصل میں اس کا مطلب جو ہے وہ گہرا ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ ترجمہ کے تبار سے تو یہ ہی لگتا ہے اہدے ہماری ہدایت فرما سرات المستقیم کی طرف تو کہا گیا ہے کہ جب بندہ نماز پڑھ رہا ہے تو گویا ہے وہ سرات المستقیم پر ہے پڑھ رہا ہے تو پڑھ رہا ہے تو ابھی نماز پڑھ رہا ہے تو اس میں جب کہہ رہا ہے تو یہ اصل میں اللہ سے یہ دعا مانگ رہا ہے کہ اس ہدایت کو تو سلسل کے ساتھ فرماتا رہے فرماتا رہے اور مسلسل ہدایت کا سلسلہ اگر نہ اللہ کی طرف سے ہو ایک لہزے کے لیے بھی اللہ کی طرف سے جو قنوط میں دعا مانگ جاتی ہے اللہم لا تقلنی الہ نفسی طرفت اہلن عبدا ایک لمحے کے لیے بھی وہا گزار مجھے میرے حال پر نہ کرتا تو لہذا ہدایت ایسی چیز نہیں ہے ایک دفعہ کر دی تو ٹھیک ہے نہیں یہ مسلسل ہدایت کا مطالبہ بندہ کرتا ہے بندہ تو ادھر زور کی مارک پڑھ کے ادھر آئے تو اگلے نہ نہیں کچھ نہ کچھ اس کو ہو سکتا ہے پھر کہا کہ جائے چلو دوبارہ ہوا اصل کی طرف تو لہذا مسلسل جو ہے وہ اللہ سے ہدایت کی طلب جو ہے وہ ضروری ہے السلام علیکم جی السلام علیکم اسلام جی کہاں اور کہاں سے جی بابی آپ سے بول رہی ہوں جی بول رہا فرمائیے آپ کا کیا سوال ہے میں پوچھتی کہ میں تاہری سے دعا مانگنے کا طریقہ کیسے ہوتا ہے دعا مانگنے کا طریقہ کاؤں سے ہوتا ہے ٹھیک ہے بیٹے ہم بتاتے ہیں آپ کو ہلا ہے اسلام علیکم جی علیکم اسلام جی میں 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 بہت بہت کلم میں نے سوالا کے سننے میں کیا ڈیسمنٹس ہے جی بیٹے بتاتے ہیں آپ کو تینکیو تینکیو جی جی کبلا اگلا سوال جو تھا کہ انہوں نے وہ حدیث قصہ کے حوالے سے فرمایا کہ وہ بات ہم پوری وضاحت کے ساتھ پہلے بیان کر چکے ہیں حسن رضا صاحب کا تھا کہ وہ انہوں نے کہا جی کہ پیغمبر گرامی نے فتح مکہ کے بعد یہ فرمایا کہ جو ابو سفیان کے گھرپنا لے گل لے لے گا اس کو بھی امان ہے تو اس سے پتہ یہ چلا کہ ابو سفیان جو ہے وہ پکا مسلمان تھا اس لیے کہا گیا نہیں اس سے پکا مسلمان نے لیتگا لی ہے دات یہ ہے کہ جب وہ دیکھ رہا تھا نا کہ بھی مسلمانوں کا لشکر آیا دس ہزار کا تو حضرت جو عباس تھے رسول پاک کے چچا اس کو اپنے ساتھ بٹھا کر لے آئے تو اس کو دکھایا ذرا لشکر تو کہنے لگا کہ تیرے بتیجے کی تو حکومت بہت وسیع ہوگی ہے اس نے کہا کہ ابھی بھی حکومت کی بات ہی کرتا ہے نبوت کی بات کر ان پر تو جب سامنے آ گیا تو اس نے کلمہ پڑھ لیا تو حضرت عباس نے کہا کہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ یہاں کا چودری قسم قادمی ہیں کہ مثلا ساری فساد ہی جرتے ہوئی سی کہ مثلا چاریس مرتبہ رسول پاک قتل کرنے کا حملہ کیا اور جو بھی کہتا ہے اور خندق اور کب سارا تو خرابی کرنے والا یہ تھا تو اب یہ جا کے ذرا مو دکھائے وہاں پر تو ان کے لیے کچھ سوڑا سرائت کریں تو آپ نے فرمایا اچھا جو اپنے گھر کا دروازہ بند کر کے گھر میں رہے اس کو بھی امان جو ابو صفیان کے گھر میں پناہ لے اس کو بھی امان اور جو خانہ کعبہ کے اندر آجے اس کو بھی پناہ امان تو اللہ حضرت رسول پاک نے تو اس وقت پوچھا کہ تمہارے ساتھ کیا سلوک کیا جائے تو انہوں نے کہا کہ بھی جس طرح حضرت یوسف کے بھائیوں کے ساتھ حضرت یوسف نے کیا تھا تو آپ نے فرمایا لا تصریبہ علیکم اليوم جو تمہیں معاف کر دیا تو سب کو معاف کر دیا بھائی میرے تو مسلمان تو ہو گئے ہم کب کہتے ہیں کہ مسلمان نہیں ہوئے لیکن مسلمان ایسے ہوئے کہ بہرحال معاویہ بھی اسی کا بیٹا ہے یزید اسی کا پوتا ہے ایسے قسم میں مسلمان ہوئے اگلا سوال ان کا یہ تھا کہ چونکہ معاویہ کے ساتھ جو صلح ہوئی تو پیغمبر نے فرمایا تھا کہ میرا یہ نوازہ جو ہے یہ مسلمانوں کے درمیان میں صلح کرے گا تو اس سے بھی یہ ثابت ہوا کہ معاویہ جو ہے وہ بھی بڑا اچھا مسلمان تھا نہیں تو ہم نے کبھی کہا کب کہا یہ خارجی ہیں ابھی بتایا نا کہ تین گروہ تھے نہ کسینوں کاسی تینوں مارکین تو یہ وہ تھے جنہوں نے امام عادل کے خلاف بغاوت کی تھی تو لہٰذا ہر سنی جو محقق ہے وہ یہی کہتا ہے کہ حضرت علی علیہ السلام کے زمانے میں یہ جو تینوں جنگیں بڑی ہوئی ہیں جس میں صحابہ بھی تھے صحابیات بھی تبات میں تو لہٰذا وہ کہتے ہیں وہ حق پر نہیں تھے مولا علی علیہ السلام حق پر تھے اگلا جو سوال تھا وہ یہ تھا کہ سجدے میں جو ہم سبحانہ ربی یا لعالہ و بحمدہی پڑھتے ہیں اس کے بعد جو درود پڑھتے ہیں اس سے کوئی حرج تو نہیں پڑھتا آنے سے مستحب ہے سبحانہ ربی سبحانہ کا مطلب ہے پاک ہے اللہ کی ذات تو سبحانہ ربی میرا رب منزہ ہے ہر عیب اور نقص سے وہ جو کہ اعلیٰ ہے اور اس کے بعد اللہ اللہ سے ریکیسٹ کرے کہ محمد والے محمد پر درود بھی اور یہ مستحب ہے اور وہ جو تشاہد میں پڑھتے ہیں وہ درود واجب ہے باقی ساری نماز کے درود ہیں چاہے رکوع میں ہو چاہے سجود میں ہو وہ مستحب ہیں حضرت یا یا کے بارے میں وہ کہہ رہے تھے کہ روایت ہے جی کہ تین لوگ بیان کرتے ہیں کہ تین سال کے بعد وہ نبی نبوت ان کو ملی نبی تو پیداشی طور پر نبی ہوتا ہے یا ان کو بعد میں حالیٰ صاحب بات یہ ہے کہ ہمیں کب پتا چلتا ہے ایک بات تو یہ ہے کہ نبی جو ہے وہ نبی نبی تو نبی اچھا ہے اپنی ماں کے شکر میں نبی ہے لیکن بات ہے بندوں کو کب پتا چلے کہ یہ نبی ہے جب تک نبی خود اعلان نہیں کرے گا کہ میں اللہ کا نبی ہوں مجھ پر ایمان لاؤ تو لوگوں کو تو اس وقت پتا چلے گا نا چونکہ حضرت عیسی علیہ السلام نے تین دن کا اعلان کر دیا انہی عبداللہ آتا نبی نے کتابہ تو اللہ نے مجھے نبی بنایا اور قرآن مجید میں ہے کہ ہم نے نبی بنایا جو ہے وہ عطا کی یحییٰ کو جب وہ سبی بچے تھے تو اب بچے ابھی تین سال کا کہہ رہے ہیں کوئی چار سال کوئی عرض نہیں تو بطلب ہے یہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے انہوں نے جو اعلان کیا وہ جب چالی سال کے تھے تو انہوں نے اعلان کیا کہ وہی آئی پہلی تو لہٰذا نبی تو نبی ہوتا ہی ہے بچپر سے تو رسول پاک تو یہ فرما رہے ہیں کہ میں اس وقت بھی کون تو نبین و آدم بین المائے وطین اگلا سوال تھا مینی کہی حضر صاحب کہی وہ کہہ رہے تھے کہ میں نے بہت زیادہ منت مختلف مانی ہوئی تھی اب بھول گیا ہوں کس کس کے نام کی مانی ہوئی تھی اب میں کیا کروں ایسے کہ یاد کرو جو یاد آتا ہے اس پر تو کرنا پڑے گا واجب ٹھیک ہے چونکہ فوری تو منت کا پورا کرنا نہیں ہے لیکن مطلب ہے جب یاد آئی ہے جتنا یاد آئی اتنا تو کرو ٹھیک ہے تو باقیوں کا اعتماعی کر لیں اگلا سوال ان کا یہ تھا کہ جو کڑی پہنتے ہیں لوہے کی وہ تو کہہ رہے تھے کہ لوہا مرد کے لیے لوہا پہننا جو ہے وہ یعب نہیں ہے فراہت ہی رکھتا ہے وہ کو حرام تھوڑی ہے لیکن کیا کڑی پہننا جو ہے اس کو کہتے ہیں کہ جو منت کی جو پہن لیتے ہیں منت کا تو کونسپٹ اس میں نہیں ہے کڑی میں یعنی منت تو وہ چیز ہے کہ جو معصومین علیہ السلام نے اپنی مرضی سے کام کیا ہو اس پر سنت جو ہے وہ سنت کہہ کے جو سور سنت تو سمن کو کہتے ہیں جو معصوم نے اپنے ارادہ و اختیار سے خور کیا ہو اگر دشمن یا کافر یا خارجی یا دوسرے لوگ زبردستی ہے ان کے کوئی پہنا دے چیز تو اب کو دوسرا بندہ کہے کہ چونکہ میرے امام نے پہنا تھا میں نے بھی پہننا ہے تو اگر امام نے کہا ہے کہ پہنو تو پہن لو اگر نہیں کہا تو پھر اس کا مطلب ہے وہ سنت نہیں ہے تو منت کے حوالے سے یہی گزارش ہے کہ منت میں شریعت کو جو ہے وہ مد نظر رکھا جائے اگلا سوال یہ تھا کہ ہماری ایک چھوٹی سی بیٹی نے کہا تھا شریعت سننی میں کیا فرق ہے السلام علیکم صاحب علیکم و سلام و رحمت اللہ جی کاؤں صاحب اور کہاں سے جی میں حسین بھوڑا ہم صاحب میں آکھ سوٹ سے یوکے سے جی بسم اللہ میں نے سجدے میں سوال کیا تھا میں سوال پڑھنے کھا وہ مجھے جواب دیا انہوں نے وہ سنے نہیں آئے جی ٹھیک ہے ہم دوبارہ آپ کا جواب وہ دینے کی کوشش کریں گے جی بہت شکریہ جی شیعہ صاحب ہے کہ سجدے میں دروش شریف کا پہ کہہ رہے ہیں نا پڑھنا جو ہے مصطحاب ہے سبحانہ ربی یالعالہ وعب حمدہی کے بعد جی اور صرف تشاہد میں واجب ہے باقی مصطحاب ہے وہ بچی کا جو سوال ہے نا کہ شیعہ اور سنی میں کیا فرق ہے شیعہ وہ مسلمان ہیں کہ جو رسول پاک کے بعد بارہ اماموں پر حضرت علی سے لے کر امام مہدی تک امام رکھتے ہیں اور دین کو انہیں سے ہی لیتے ہیں اور سنی مسلمان وہ ہیں جو رسول پاک کے بعد دین کو صحابہ کرام سے لیتے ہیں ان کو سنی مسلمان کہا جاتا ہے جی ٹھیک ہے انہوں نے وہ جو پہلے کالر تھے حسن رضا صاحب انہوں نے یہ بھی ساتھ کہا تھا کہ وہ باتیں تو سمجھ آ گئیں امام حسن علیہ السلام کی اور پیغمبر اگرامی کی لیکن یہ بعد میں جو چار آئمہ کے فالوور ہیں اور باقی جو ہے وہ اہل بیعت کے فالوور ہیں ان کی سمجھ نہیں آتی ظاہرہ تفصیل سے آئندہ ہم جواب دیں گے ابھی یہ ہے کہ یہ جو اختلاف ہے نا یہ آئمہ جو ہیں فقہ کے امام ہیں یعنی فقہ کے مجتہد ہیں اصل میں امام تو ویسے ان کو کہتے ہیں وہ مجتہد ہیں تو مجتہد وہ ہوتا ہے جو دین کی تشریح کرتا ہے قرآن و سنت کی روشنی میں اور پھر اپنے اجتحاد کرتا ہے تو لہٰذا یہ جو ہے اگر وہ اباسی خلیفہ جو ہے اس کو روکتا نہ تو آج یہ چار فقہ نہ ہوتی تو ہو سکتا ہے کہ وہ کوئی چار سو فقہ ہوتی چونکہ جو بھی بڑا مجتہد ہے اس کی اپنی قرائے ہوتی ہے تو اسی سے بن جاتا ہے فرقہ تو اس نے روک ہے کہ خبردار بس کرو اب کہ یہ چار فقہ ہیں ابو نیفہ امبل اور یہ تو اس پر اس نے روک دیا بنی عباس کے نے اس کے بعد پھر اجتحاد کا دروازہ بند کر دیا تو لہٰذا چونکہ وقت تو بھی بند ہو گیا چونکہ بند ہو گیا انشاءاللہ ناظرین اگلے پروگرام میں ہم دوبارہ جو ہے اسی موضوع کو آگے ہم نے لے کے چلنا ہے جو کال کر رہے ہیں ان سے معذرت چاہتے ہیں آپ اگلے پروگرام میں پہلے وقفے میں اگر تشریف لے آئیں گے تو ہم سوالات کے جواب دات بھی دے سکیں گے اب چونکہ یہ پروگرام کا وقت جو ہے وہ اختتام کو پہنچ چکا ہے قبلہ آپ کا بہت شکریہ کہ آپ تشریف لائے ناظرین انشاءاللہ اگلے پروگرام میں پھر دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی تب تک کے لئے خدا حافظ موسیقی